اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیادت ہوں گے تو دوستو آج کی جو ویڈیو مسکوی ڈکس ریلیٹڈ ہے دوستو آج میں آپ کو ان کے بارے میں انفرمیشن دوں گا دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ کلیر کر دوں کہ یہ بہت سارے بھائیوں کا یہ کوئیسٹن ہوتا ہے کہ کہاں کی ڈک ہے دوستو یہ رشیہ کی ڈک ہے یہ رشیہ سے امپورٹ ہو کے پاکستان میں آئی تھی اور آگے اس نے بریڈ کی تو پاکستان میں کافی زیادہ ہوگ جگے زیادہ ہوگی توسطو اس میں بہت سارے کلیر آتی ہیں اس میں سیلور کلیر آتائیاں لیک بھی آتیاں اور white بھی آتی ہے اس میں یہ میرے پاس white ہے white اور silver کے زیادہ ڈیمنٹ ہے یہ میرے پاس پول white تو نہیں ہے لیکن white میں ہے یہ تو دوستو اگر ان کی فیڈ کی بات کی جائے نا تو فیڈی یہ کچھ بھی کھا لاتی ہے ان کو آپ سبزی کا پتے دے دیں کچھی سبزی آپ ان کو کھلا سکتے ہیں آپ ان کو باجرہ پانی میں بھی گقع کر دے دیں تو اس کے علاوہ آپ یہ منجی بھی کھا لیتی ہیں جن کو آپ چاول بھی دے سکتے ہیں تو کافی ساری چیزیں یہ کھا لیتی ہیں ان کا اتنا خرچہ نہیں ہوتا جیسے کہ مرگیوں میں اکثر بیماری آ جاتی ہیں ان میں بیماری بھی نہیں آتی ہے اگر ان میں کچھ چھوٹی موٹی بیماری آ بھی جائے تو یہ سروائیو کر لیتی ہیں دوستو اس کو مسکویت میں کہہ رہا ہوں لیکن ان کو مختلف علاقوں میں مختلف نام سے جانا جاتا ہے اس کو کچھ لوگ مک ڈک بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور کچھ موس کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو الگ الگ نام ہے ان کے دوستو جیسے کہ دوسری ڈکس پانی کے بغیر نہیں رہتی تو اس طرح ان کا اتنا ایشو نہیں ہوتا ہے ان کو آپ کم پانی بھی دیں گے تو یہ گزارہ کر لیتی ہیں اگر آپ ان کو چھوٹی سے بہتر میں پانی دے دیتی ہیں تو یہ گزارہ کر لیتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک دیسی ڈک بھی ہے لیکن یہ پانی کے بغیر یہ ایک لینگ نہیں کرتی یہ زیادہ خوش نہیں رہتی ہے پانی میں زیادہ خوش رہتی ہے لیکن مسکوی کا ایسا نہیں ہے مسکوی جو ہے نا ایزی پانی کے بغیر رہے ہیں تو دوستو اگر ان کے ایک لینگ کی بات کی جائے تو یہ سال سارا سال ہی انڈے دیتی ہیں ان کا بس چھوڑا سا گیپ ہوتا ہے وہ سبتمبر سے سٹارٹ ہو کر جنوری تک ان کا گیپ ہوتا ہے تین منت کا کیونکہ یہ اس وقت کریز میں ہوتی ہیں مولٹنگ پرسس ان کا چاہ رہا ہے اس کے علاوہ یہ سارا سال ایگ لینگ کرتی ہیں اور یہ انڈوں پہ بھی بیٹھتی ہیں یہ بچوں کے بھی بہت اچھی کیار کرتی ہیں لیکن انڈوں پہ اس سچویشن میں نہیں بیٹھتی کہ آپ ان کے انڈے جو ہیں اگر آپ ان کے اٹھا لیتے ہیں تو پھر یہ انڈوں پہ نہیں بیٹھتی ہیں ان کو انڈوں پہ بٹھانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کے انڈے نہ اٹھائیں ادھر ہی پڑھنے جہاں پہ انڈے دے رہی ہیں تو پھر یہ تقریباً پندرہ سے بیس انڈوں کے بعد یہ کھڑک ہو جاتی ہیں اور ان کے اگر بچوں کے بات کی جائے تو ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ پانچ سے چھے منت میں وہ اڈلٹ ہو جاتے ہیں وہ بریڈنگ کی طرف آ جاتے ہیں اور ان کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں یہ انڈوں پر تقریباً تیس دن کے بعد ان کے سکریچ آنے شروع ہو جاتے ہیں انڈوں پر تو پینتیس دن تک یہ سارے بچے اپنے نکال لیتی ہیں کیونکہ ان کے جو اگ ہوتے ہیں ان کا جو شیل ہوتا ہے وہ کافی ہارڈ ہوتا ہے بچوں کے باہر نکلنے میں تھوڑا سا تائم لگ جاتا ہے اس لیے تو پینتیس دن میں ان کے سارے بچے بھی باہر آ جاتے ہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ مرگی کے نیچے بھی ان کے انڈے رکھ دیتے ہیں تو مرگی بھی ان کے اس لیے نکال لیتی ہے بچے تو اگر آپہ اس کے علاوہ مسکوی کے نیچے مرگی کے انڈے بھی رکھ دے تو مسکوی بھی مرگی کے بچوں کا اچھی گیر کرتی ہے یہہا نہیں ہے کہ ہن کو چھوڑ دیتی ہے ان کی اچھی گیر کرتی ہے اور ان کو بھی پال لیتی ہے تو دوستو اگر ان کی فیڈ کی بات کریں تو یہ ان کو آپ باجرہ بھی دے سکتے ہیں مکہی بھی دے سکتے ہیں یہ مکئی بھی شونگ سے کھا لیتی ہیں اس کے علاوہ یہ ہرچارہ گھاس بگر آپ بھی کھا کے گزارہ کر لیتی ہیں اگر آپ ان کو روٹیاں پر کوہ کر دے دیتے ہیں وہ بھی یہ کھا لیتی ہیں اس کے علاوہ گھر میں کوئی سبزی کے چھلکے بگر آپ بات جاتے ہیں وہ بھی آپ ان کے سامنے ڈال دیں تو وہ بھی یہ کھا لیتی ہیں تو دوستو یہ میں نے اپنی گھر کی شاد پر رکھی ہوئی ہیں کوئی ان کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی میں اس کو ایک میں نے تسلہ رکھا ہے اس کے اندر میں ان کو پانی ڈال دیتا ہوں اس میں یہ نہا لیتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ساف ستری ہوئی ہیں تو اس کے اندر یہ نہا لیتی ہیں تو دوستو میں ایک بہت اہم چیز آپ کو بتانے لگا ہوں اگر آپ نے یہ ڈک رکھنی ہے تو آپ چار فیمیل کے ساتھ ایک میل رکھ سکتے ہیں پانچ بھی فیمیل رکھ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے وہ بھی بریڈنگ کریں گے لیکن اگر آپ نے یہ رکھنے ہیں تو آپ دو میل نہ رکھئے گھر میں کیونکہ ان کا یہ بہت ایشو ہوتا ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ لڑتے ہیں دوستو اگر آپ ان کی بریڈ کرواتے ہیں ان سے اگر آپ بچے لیتے ہیں تو ان کے بچے بھی ایزلی بھک جاتے ہیں مارکیٹ میں کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت پرندہ ہے گھر میں بھی کافی اچھے لگتے ہیں گھومتے پھرتے ہوئے تو لوگ اس کو لے جاتے ہیں دوستو اگر اس کے ہنڈے کی بات کی جائے تو اس کا ہنڈہ مرگی سے بڑا ہوتا ہے اس کا ہنڈہ بھی ایزلی بھک جاتا ہے اس کا ہنڈہ تقریبا پچاس روپے کا بھک جاتا ہے مارکیٹ میں ایزلی اس کے چکس کی بھی کافی زیادہ ڈیبانڈ ہوتی ہے یہ وہ بھی کافی اچھے پرائز میں بھک گھر میں پالنے کے لیے بہت اچھا پرندہ یومن فریڈلی بھی ہو جاتا ہے تو دوستو اگر آپ یہ ڈکس رکھنا چاہتے ہیں یا یہ ڈکنے کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں تو دوستو آپ اس کو ایزلی رکھ سکتے ہیں اس کا کوئی یشو نہیں ہے یہ اتنا تانگ نہیں کرتا ہے ایسا نہیں کہ مرگی کی طرح اس میں بھی بیماری ہیں دوستو یہ سردیوں میں بھی ایزلی سربائیو کر جاتی ہیں اور گرمیوں میں ان کے پاس آپ پانی رکھ دیں تو پانی میں یہ نہا کے اپنا تیمپریچر اور جو ہے نا ELみات دوستو اگر ان کے وزن کی بات کی جائے تو ان کا جو یہ میل ہوتا ہے نا یہ تقریباً چار kiloo سے عباب ہی ہوتا ہے چار kiloo سے زیادہ اس کا چار kiloo سے لے کے ساڑھے سات bonito تک اس کا وزن جاتا ہے تو کچھ میل ہوتے ہیں ہٹھ کلو کے بھی ہوتے ہیں تو یہ جو میرے پاس آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جو وزن ہے وہ تقریباً چار kiloo ساڑھے چار kiloo تک اس کا وزن ہے تو جو اس میں فیمیل ہوتی ہے اس کا تقریباً وزن ہوتا ہے ڈھائی کلو سے اوپر ہوتا ہے ڈھائی کلو سے لے کے وہ چار کلو تک وہ بھی جاتی ہے ڈھائی تین کلو تو تقریباً یہ جو میرے پاس آپ دیکھ رہے ہیں ڈھائی سے تین کلو تک وزن ہے تو اگر ان کی فلائی کی بات کی جائے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اٹھ نہیں سکتی اس میں میل کا وزن زیادہ ہوتے ہیں میل تو نہیں اٹھ سکتا لیکن فیمیل جو ہے وہ اس کی کافی اچھی فلائی ہوتی ہے وہ کافی زیادہ اٹھ لیتی ہے تو آپ اس کے پار بھی کٹ سکتے ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ ایک ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے پار کیسے گٹنگ کرتے ہیں تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس کو اگر آپ پنجرے میں رکھیں گے تو یہ خوش نہیں رہے گی اس کو کیونکہ پنجرے میں رہنا پسند نہیں آئی یہ آزاد پرند ہے اس کو آزاد رہنا زیادہ پسند ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو تسلہ میں آپ کو بتا رہا تھا میں نے اس میں پانی ڈالا تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں نہا رہی ہے لیکن اس کا جو میلہ وہ نہیں نہاتا اس کو میں زبردستی نے ہلا دیتا ہوں کیونکہ اگر وہ زیادہ گندہ ہو جائے تو وہ اچھا نہیں لگتا ہے اس لیے میں اس کو زبردستی نے ہلا دیتا ہوں لیکن فیمیل اس میں ازیلی نہا دیتی ہے اگر آپ نے بھی مسکوی ڈاکس رکھی ہوئی ہیں تو آپ بھی اس طرح کا کچھ تسلہ بگرہ لے آئیں تو اس کے اندر آپ ان کو ازیلی پانی بگرہ ڈال کے دے سکتے ہیں اور یہ نہا لیں گے اس کے اندر تو یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں تسلہ تقریبا یہ مارکٹ سے مجھے دو سو رپے میں ملا تھا یہ میں لے آئے پلاسٹک کا ہے اس میں میں ان کو روز پانی دے دیتا ہوں یہ اس میں نہا لیتی ہیں ان کا یہ نہیں ہے کہ ان کو آپ نے روز پانی دینا نہانے کے لیے آپ ان کو ہفتے میں ایک بار بھی دے دینا تو یہ خوش رہتی ہیں کیونکہ اگر یہ ہفتے بعد یہ اگر یہ گندی ہو جاتی ہیں تو آپ ان کو پانی دے دیں نہا کے ساتھ ہو جاتی ہیں نہانے کے بعد یہ ماشاءاللہ بہت ہی جوانہ پیاری لگتی ہیں تو دوستو آج میں نے آپ کے مسئلہ بھی سے ریلیٹڈ انفرمیشن دیا اگر آپ کو انفرمیشن اچھی لگیا اگر ویڈیو اچھی لگیا تو آپ نے اس کو لائک بھی کر دینا اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجئے گا تو دوستو ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ